نمشکار دوستوں میرا نا میں نتیش اور آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے چینل کرکٹ نیکسٹ میں اور آج ہم کو ایک اور ایک کافی اچھا میچ دیکھنے کو ملا دوپیر کا مقابلہ راجستان روائلز بنام ایل ایس جی کے بیچ میں وہیں پر ایک شاندار جیت حاصل کری سنجیو سیمسنگ کی ٹیم نے بیس رن سے لخنا سوپر جائنٹس کو ہرا دیا اور اگر اس میچ کی بات کی جائے تو سب سے پہلے سنجیو سیمسنگ نے ٹوز جیت کر بلے بازی کرنے کا نینے لیا اور پہلے بیٹنگ کرنے آئی راجستان ٹیم کی شروعات تو کافی اچھی نہیں رہی ہے ششوی جسوال اور جوز بٹلر نے مطلب ایک دھیمی شروعات دی وہیں پر جوز بٹلر گیارن بنا کر آؤٹ ہوئے اور یہ ششوی جسوال چوبیس رن بنا کر آؤٹ ہوئے اس کے بعد سنجیو سیمسنگ اور ریان پراغ نے ایک اچھی ساجے داری کری اور سنجیو سیمسنگ کے فینس تو آج کافی خوش ہوں گے کہ انہوں نے اتنی اچھی بہترین پاری کھیلی اور وہیں پر 82 رن بنائے سنجیو سیمسنگ نے 52 گیندوں میں 7 میں 6 چھکے اور 3 چوکے بھی لگائے ان کے ساتھ میں اگر بات کریں ریان پراغ کی کیا دھوادار بیٹنگ دیکھنے کو ملی ان کی ریان پراغ کی ہم کو انہوں نے 43 رن بنائے 29 گیندوں میں 3 چھکے اور 1 چوکہ بھی لگایا وہیں پر ان دونوں کی اشاندار بلے باجی کے ہی اثر پر 193 رن کا سکور راجستان رویلز کی ٹیم جو کی ہے لگانے میں کامیاب ہو پائی اور LSG کی ٹیم جو کی اس سکور کو بنا نہیں پائی اور 20 رن سے ہار گئی اور اگر بات کریں اینڈ میں دھروف جوریل کی تو دھروف جوریل نے بھی اینڈ میں آکے 12 گیندوں پر جو کی ہیں 20 رن بنائے کافی کروشل تھے جو کی 193 رن بنائے اور 4 وکٹ کے نقصان پر 20 سور میں راجستان نے رن بنائے اس کے بعد اگر ہم بولنگ کی بات کی جائے تو نوین ہولک نے دو وکٹ لیے LSG کے لیے اگر کافی اچھی بولنگ لے میں دکھ رہے تھے ہم کو نوین ہولک اور پھر اگر بیٹنگ کرنے آئی LSG کی ٹیم جیادہ کچھ تو نہیں کر پائی پر کئیل راہول آخری دم تک کھڑے رہے پرانتو لسG کی ٹیم کو جیتا نہیں پائے وہیں کوئنٹن ڈکوک بھی شروعات اچھی نہیں دے پائے 4 رن پر آؤٹ ہو گئے پر کئیل راہول 58 رن بنائے 44 گیندوں میں مطلب 131 کے سٹائی کریٹ سے رن بنا رہے تھے کئیل راہول کافی سلو کھیل رہے تھے تاکہ نیچے آنے والے بیٹرز پہ جو کتا کافی دباب آ رہا تھا کئیل راہول کافی سلو کھیلتے ہوئے میں ان کو نظر آ رہے تھے پر اینڈ تک مقابلے کو لے کر گئے کئیل راہول پرانتو وہ بھی آؤٹ ہو گئے سندیب شرما کی بول پر اگر اس کے بعد اگر بات کی جائے نکلیس پورن کی نکلیس پورن نے شاندار 64 رن بنائے ایک 40 گیندوں میں چار چھکے اور چار چوکے لگائے پرانتو جو کی ہے وہ 173 رن ہی بنا پائی چھے وکٹ کے نقصان پر لسج کی ٹیم اور 193 رن کا جو لکشے تھا اس کو نہیں بنا پائی اور آر آر کی ٹیم نے 20 رنوں سے یہ مقابلہ جیت لیا اور ٹرنٹ بولٹ کے اگر ہم بات کریں کافی اچھی سوئنگ ہم کو دیکھنے کو مل رہی دی نئی بول سے اور کافی اچھی بولنگ کریں ٹرنٹ بول نے دو وکٹ لی اور نانڈرے برگر نے بھی ایک وکٹ لیا نانڈرے برگر اپنا آئی پیل ڈیبیو کر رہے تھے ساؤتھ افریقہ کے کافی اچھے بولر ہیں وہیں پر اگر بات کریں روین چندر اشوین کی انہوں نے بھی ایک وکٹ لیا یوجو اندر چہل نے بھی ایک وکٹ لیا وہیں پر اب جو آر آر کا اگلا مقابلہ ہے وہ دلی کیپٹل سے ہے دلی کیپٹلز کی ٹیم ہار کے آ رہی ہے پنجاب کنگز کے ساتھ تو وہ بھی چاہے گی کہ آر آر سے اگر اگلا میچ ہوگا تو وہ جو آئی پیل کا جو پہلا میچ ہوتا ہے وہ دلی کیپٹلز کی ٹیم جیتے اور اجسان کی ٹیم بھی چاہے گی کہ اپنے اس وننگ مومنٹم کو جو پہلی جیت ان کو ملی ہے اس وننگ مومنٹم کے ساتھ آگے بھی جائے اور آلیس جی کی بات کی جائے تو ان کا آگلا مقابلہ پنجاب کنگز کے ساتھ ہے جو اپنا پہلا مقابلہ جیت کے آ رہی ہے دلی کیپٹلز کے خلاف اور اب پنجاب کنگز کی ٹیم بھی جائے گی کہ جو اپنا انہوں نے شروعاتی میچ جیتا ہے اس کے ساتھ ہی وننگ مومنٹم کو آگے لے کے جائے اور آج اور ایلس جی کی ٹیم کیل رہول کی ٹیم بھی چاہے گی کہ پہلا جو آئی پیل کا میچ ہوتا ہے وہ جیتا جائے مہین پر ابھی تک کے لئے اس نیوز میں اتنا ہی اگر آپ کو ہماری یہ نیوز پسند آئی تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ شکشن میں اپنی رائے جرور دیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نمشکار سب سے ایک ہی پلاتفارم کیونکہ کرکٹ مطلب کرکٹ نیکس